نظرین عمر شریف صاحب کے جانب سے یہ وسیعت کی گئی تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے حاتے میں سپردہ خاک کیا جائے عمر شریف کے انتقال کے بعد ان کی بیوی بچوں اور وسیعی مدامی کے حانب سے یہ وسیعت سامنے لائے گئی اور انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ عمر شریف کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے حاتے میں سپردہ خاک کرنے کے لیے اجازت دی جائے کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ناظرین سندھ کے سب سے بڑے صوفی بزرگ ہیں اور یہاں پر پہلے جتنے بھی لوگ مدفون ہیں ان کے لئے بقیادہ طور پر سندھ حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے یہ بڑے ہی پاس لوگ ہیں کیونکہ یہاں آتے پہ جگہ ملی ہے اور اس حوالے سے ناظرین آپ کا اچھی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس بات کی بقیادہ اجازت دے دی ہے کہ عمر شریف کو آتے پہ تکن کیا جائے تو اس وقت میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر موجود ہوں اور آج کی اس بہت ایک خاص ویڈیو میں میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پر عمر شریف صاحب کو دفن ہوتا کیا جائے گا ابھی انتظامیہ کی جانب سے ناظرین دو جگہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس پر زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر ان کو دفنہ آ جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین میں آپ کو ایک اور بہت خاصی یہ بتاؤں گا کہ عمر شریف صاحب نے اس مزار کے ہاتھے میں دفن ہونے کی خواہش کیوں کی تھی ان کی اس مزار کے ساتھ کیا عقیدت تھی تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس وقت میں ناظرین جہاں پر موجود ہوں یہ بھی ایک بڑی خاص جگہ ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قبر کے پاؤں والی سائڈ پر یہ ایک چشمہ ہے اور اب میں آپ کو وہ پہلی جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے میں بتایا گیا کہ ان کو دفنیا جائے گا یہ ناظرین جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دادی حضور کی قبر ہے اور یہ بڑی ہی ایک خاص قبر ہے ان کے ساتھ ناظرین عمر شریف صاحب کی ایک بڑی عقیدت تھی یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے میں یہ بتایا گیا کہ جب تک یہ دادی حضور حیات نہیں تو عمر شریف صاحب یہاں ریگولر آیا کرتے تھے بقیادگی کے ساتھ ان کے پاس آتے تھے ایک مرید کا رشتہ تھا عمر شریف کا ان کے ساتھ اور جو مذہبی رہنمائی ہے یا جتنی بھی مذہب کے حوالے سے باتیں ان سے سیکھتے تھے آپ نے سکرین پر ان کو دیکھا ہے کامیڈی کرتے ہوئے ہنساتے ہوئے ایک چکر چاند کی دنیا سے ان کا تعلق تھا لیکن مذہب کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ لگاؤ رہا ہے اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو صوفی تھے یا جو مذہبی سکولر تھے ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹھنا ہوتا تھا ہوا تو عمر شریف ان کے انتقال کے بعد ناظرین ریگولرلی ان کی قبر پر آیا کرتے تھے انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ ہفتے میں یعنی ہر ہفتے کو ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ عمر شریف صاحب یہاں پر آیا کرتے تھے تو یہ دراصل ان کی ایک عقیدت کی ایک وجہ ہے کہ جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اس مذہب کے ہاتھے میں دفنے آجائے تو ان کی دراصل یہ ایک عقیدت تھی اس لئے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے تو یہاں پر ناظرین یہ وہ پہلی جگہ ہے اس قبر کے ساتھ ہی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمر شریف صاحب کو سپردہ خواہ کیا جائے گا ابھی تک عمر شریف صاحب کی میت جرمنی میں ہی ہے اور وہاں پر میں آپ کو ایک ایکسکلوسیف خبر یہ دے دوں کہ وہاں پر ان کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے ان کی جو بیگم ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی ہے یا جتنے بھی عمر شریف کے مدہ ہیں جو نماز جنازہ میں شرکت کی خواہش رکھتے تھے وہاں پر اس کا اعتمام کیا گیا اور وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور وہاں سے جو ہی کلیرنس ملتی ہے تو پھر ان کی میر یہاں پر لائی جائے گی تو جاتے جاتے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ ناظرین چشمے کے ساتھ بلکل یہ جگہ ہے جہاں پر یہ بی بی رشیدہ ارشی المعروف دادی حضور کی قبر ہے اور یہ یہی پر رہتی تھی اور دوہزر گیرہ میں ان کا انتقال ہو اور ان کے انتقال کے بعد انہیں یہی پر جو ہے وہ سپردے خواہ کیا گیا ہے اور عمر شریف جو ہیں وہ دوہزر گیرہ سے پہلے جب تک یہ حیات تھی ان کے پاس ریگولر لیا کرتے تھے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو دینی تعلیمات ہیں یا جو صفیزم کی تعلیم ہے وہ ان سے لیا کرتے تھے اور جب دوہزر گیرہ میں ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ہفتے میں ایک بار ضرور جو ہیں یہاں انتظامیہ کے بندے نے مجھے بتایا کہ عمر شریف صاحب ان کی قبر پر آیا کرتے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر قرآن خانی وغیرہ بھی کرتے تھے اور کافی دیر یہاں پر بیٹھا کرتے تھے تو یہی وجہ ہے ناظرین کے جو عقیدت کا یا جو خواہش کا اظہار کیا گیا ہے عمر شریف صاحب کے جانب سے اس کے پیچھے یہ ساری ریزن ہے یہی ان کی عقیدت تھی اس مظہار کے ساتھ تو یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یا یہ لیفٹ سائیڈ پہ یا پھر رائٹ سائیڈ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عمر شریف صاحب کو جو ان کی مئیت آتی ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہاں پر ان کو سپردے خواہ کیا جائے گا تو یہ پہلی جگہ تھی ناظرین جہاں پر متوقع ہے اب ہم وہ دوسری جگہ کی جانب چلتے ہیں جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہاں بھی ان کو سپردے خواہ کیا جا سکتا ہے تو آئیے مرسا چلئے تو ناظرین اب میں آپ کو وہ دوسری جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر عمر شریف صاحب کو دفنانے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ناظرین مزار کا آہاتہ ہے اور یہ جو میرے پیچھے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر ان کو دفنانے کی بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہاں پر ابھی تالہ لگا ہوا ہے لیکن اس کے اندر چار قبریں پہلے سے موجود ہیں جن میں سے ایک ناتخہ ہیں ایک تحریک پاکستان کے کارکن ہیں ان کی قبر ہے اور اس کے ساتھ خاص طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈکٹر آمر لیاکت حسین ان کے والدین کی قبریں بھی یہی پر موجود ہیں تو اس جگہ کے بارے میں بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہاں پر بھی ان کو دفنانے جا سکتا ہے ابھی تک اس پر مکمل فیصلہ نہیں ہوا آج جو عمر شریف کے بیٹے ہیں ان کا بھی دورہ یہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر دونوں جگہوں کو دیکھ کر جو ہے ان میں سے شاید کوئی فیصلہ ہو سکے اگلے چند گھنٹوں میں اس بات کا قوی امکان ہے تو یہ دو ناظرین جگہیں تھیں جو میں آپ کو خاص طور پر دکھائیں اور یہ ناظرین بڑی ہی خوش نصیبی والی بات ہے یہاں پر بہت کم قبریں اس مزار کے آتے میں موجود ہیں کیونکہ یہ بڑی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہاں پر جگہ ملی ہے جانا تو ظاہری بات ہے سب نے ہے جو اس دنیا میں آیا سب کی واپسی ہونی ہے لیکن جن لوگوں کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں جہاں پر جگہ ملی ہے وہ یقیناً بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ان میں سے ایک عمر شریف بھی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے مجھے ضرور بتائیے گا کراچی میں میں موجود ہوں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں فیلوت کے لیے جاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی